پرابلم ڈسکس کریں گے جی ہم جس میں کہ ہم ویٹڈ مین جو ہے وہ فائنڈ کرنا سیکھیں گے دیکھیں ہمارے پاس مارکس جو ہے وہ گیون ہیں سیونٹی فور مارکس ہیں ایٹی مارکس ہیں سیونٹی نائن ہیں اور نائنٹی ہیں کسی ایک سپرینٹ کے آپ سمجھ لیں یہ فور ٹیسٹ کے مارکس ہیں اب اس طرح سے ہے کہ ہر ٹیسٹ کو ایک اہمیت دی گئی ہے ایک ویٹ دیا گیا ہے ٹیسٹ ون میں چار یعنی فور اس کو ویٹ دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب ٹیسٹ ون میں اگر ایک بچے نے سیونٹی فور مارکس لیے تو وہ ملٹی پلائے بائی فور ہوکے اگر ہم دیکھیں تو یہ بن جائیں گے سیونٹی فور ملٹی پلائے بائی فور یہ ٹو ہنڈرڈ اینڈ نائنٹی سکس بن جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہر ٹیسٹ میں اس کو ایک مطلب ٹیسٹ کو بھی ایک ویٹ دیا گیا ہے تو اس چیز کو اگر ہم ویٹ کو بھی مطلب سامنے رکھتے ہوئے پھر ایک ایوریج نکالیں تو اسے ہم ویٹیڈ ایوریج یا ویٹیڈ مین کہتے ہیں جسے کہ ہم ایکس اس کے پر بار یہ سیمپل ایک اریثمیٹک مین ہوتا ہے لیکن ساتھ میں اگر و لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس ویٹیڈ مین بن جائے گا ٹھیک ہے اب یہ قصہ سے کلکلیٹ ہوگا کہ ہم جو ہر ہر ٹیسٹ میں جو ویٹیڈ اس کا سکور بنتا ہے اس کو ایڈ کر کے تمام سکور کو ایڈ کر کے ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹوٹل ٹیسٹ کی تعداد سے یعنی اینڈ سے جو فور ایس کیس میں بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ اس میں ہم جو ڈیوائیڈ کریں گے وہ ٹوٹل ویٹ سے کریں گے چونکہ اس میں ہر ٹیسٹ کو ایک الگ ویٹ مل رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے ڈیوائیڈ کریں گے ٹوٹل ویٹ سے جو کہ ہمارے پاس کتنا بنتا ہے فور اور تھری سیون اور سیون فورٹین اور سکس ٹوینٹی بنتا ہے ٹھیک ہے جبکہ یہاں پر ہم ویٹیڈ سکور ایڈ کریں گے تو چلیں پہلے ہم ویٹیڈ سکور دیکھتے ہیں جیسے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ٹو نائنٹی سکس بنیا ہے میں ویو کو سٹینڈرڈ فارم میں لے آتا ہوں یہ سیونٹی فور ملٹی پلائے بے فور بن گیا تھا جی ٹو نائنٹی سکس یہاں ٹو نائنٹی سکس ہم لکھ لیتے ہیں پھر اسی طرح ایٹی ملٹی پلائے بے تھری یہ ٹو فورٹی آ جائے گا ویٹیڈ سکور ٹھیک ہے اور سیونٹی نائن ملٹی پلائے بے سیون یہ بنتا ہے فائی ہنڈڈ ففٹی تری ٹھیک ہے اور جبکہ نائنٹی ملٹی پلائے بے سکس جو فائی فورٹی بنتا ہے وہ آگیا یہاں پہ اب ان تمام کا سم جو ہے یہ اس گریگ سیمبل سے ہم ریپیزنٹ کر رہے ہیں اسے سومیشن بھی کہتے ہیں یہ سم کو ریپیزنٹ کرے گا تو دیکھتے کیا سم بنتا جی فائی فورٹی میں ہم ایڈ کریں گے فائی ہنڈڈ ففٹی تری پھر ایڈ کریں گے ٹو ہنڈڈ فورٹی پھر ایڈ کریں گے ٹو ہنڈڈ نائنٹی سکس یہ بنا وان ٹاؤزنڈ سکس ہنڈڈ ٹویٹی نائن ٹھیک ہے جی سکس ہنڈڈ ٹویٹی نائن اب اگر اس کو ٹویٹی سے ڈیوائیڈ کیا جائے ٹویٹی ایکوال پارٹس کیے جائے تو ایک پارٹ بنتا ہے ٹویٹی ون پوائنٹ فور فائیف ٹویٹی ون پوائنٹ فور فائف اس کا مطلب کہ اگر اس کنڈیشن کے اندر رہتے ہوئے دیکھا جائے تو جو ویٹیڈ ایوریج سکور جو اس پرسن نے کیا ہے ان چارٹ ٹیسٹ میں وہ اس کا ٹویٹی ون پوائنٹ فور فائیف بنتا ہے لیکن اگر ہم اس کا سمپل ایوریج سکور دیکھتے تو وہ اس سے ڈیفرنٹ آتا وہ کیا آتا کہ نائنٹی چلیں میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ نائنٹی کو نائنٹی میں یعنی پلیس کرتے ہم سیونٹی نائن پھر اس میں پلیس کرتے ایٹی پھر ہم اس میں پلیس کرتے سیونٹی فور اور کل ٹیسٹ سے فور فور پر ڈیوائیڈ کر لیتے تو یہ ایٹی پوائنٹ سیونٹ فائیو بنتا ایٹی پوائنٹ سیونٹ فائیو تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے ایک ایوریج جو ہمارے پاس سکور ہے اور ایک ویٹیڈ ایوریج سکور ہے ان دونوں میں جو ڈیفرنس اب آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس تکے سے ہم ویٹیڈ مین کسی بھی ایوریشن کا فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں